ہلو مائی ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو مائی ڈیوٹیوب چینل تو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح کائن مائسٹر میں اپنی فوٹو کا اسٹرڈز بنانا بس آپ کچھ ہی منٹ میں اس طرح بیٹ کے ساتھ اپنی فوٹو کا اسٹرڈز بنا سکتے ہیں بہت ہی اسان ہے اور بہت ہی سمپل ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ڈینسے دیکھیں تک کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ دائیں شروع کرتے ہیں تو فرنڈز آپ کو سب سے پہلے کائن مائسٹر کو اوپن کرنا ہے تو فرنڈز کائن مائسٹر کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے سائز سیلیٹ کرنی ہے تو فرنڈز ہمیں فلسکن کا اسٹرڈز بنانا ہے تو نائن جیسیو سیکشن والی سائز سیلیٹ کرنی ہے سائز سیلیٹ کرنے کے بعد ہم فرنڈز ہمیں یا سے سیٹنگ کرنی ہے توپ کو اس سیٹنگ کا اوپسن دکھائی دے رہا ہے اس پہ ٹیپ کرنا ہے اور ایڈیٹنگ پہ ٹیپ کرنا ہے یا اسے اس کو فلسکن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد فیرنٹس ہمیں وہ فوٹو ایڈ کرنی ہے جن کا ہمیں اسٹیڈس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو فوٹوز ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ فوٹو ایڈ کر لینی میں نے کم زیادہ دے گی تو باز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو ایڈ کرنی کے بعد فرینٹس ہمیں وہ میوزیک ایڈ کرنا ہے جس کے ساتھ ہم اسٹیڈس بنانا چاہتے ہیں تو اس میوزیک Berliner میں نے immersed مرور میں دے دیا ہے اب وہاں سے ڈاؤٹ کر لینا تو یہaoوزیو کا option دکھر دیا ہے اس پہ ٹیپ کرنا ہے ठیک ہے یہ اس کے بعد ہمیں وہ hpm mailton کرنا ہے جس کے ساتھ ہم اسٹیڈس بنانا چاہتے ہیں تو فرینٹس اسической Aid میں نے ڈسک ریسٹر میں دے دیا ہے اب وہاں سے ڈاؤڈ کر لینا تو فینٹس میجک ایڈ کرنے بعد فینٹس ہمیں اسے ان لیئر کو جیوم کرنا ہے تو آپ کو دو فنگر ٹیپ کر کے اس طرح آپ کو اس کو جیوم کر لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہاں بیٹ ہے اور کہاں فوٹو کو ٹرم کرنا ہے تو میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو فینٹس یہ جو اسٹارٹ کی بیٹ ہے اس حساب سے ہمیں فوٹو کو ٹرم کرنا ہے تو فینٹس جی آپ کو s depending где ہے اس حساب سے ہمیں فوٹو کو بت کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو اس لیئر پہ پھوٹو کی لیئر پہ کلک کرنا ہے تو یہ intentar کا نشائن سور کرنا ہے اس طرح ٹریم کردینا ہے بیٹ کے ساتھ س ing Paige اس طرح اس جو اسٹارٹ کی بیٹ ہے اس طرح Audbird کو بیٹ کے سابچے ہمیں ٹرم کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے فرنس آپ جب بنا ہوگے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ہماری ویڈیو کتھنی اچھی لگ رہی ہے اسی طرح ان کو بیٹ کے سابچے ہمیں ٹرم کرنا ہے اگر آپ کو بیٹ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بار بار یہاں سے play کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ بار بار play کر کے دیکھ سکتے ہیں تاک ہمیں پتہ لگ جائے کہاں بیٹ ہے اور کہاں photo کو ٹرم کرنا ہے ٹک ہے تو انھی photo کو میں یہاں سے ٹرم کروں گا اس پر ٹیپ کرنا ہے وہ یہاں سے ہمیں ٹرم کر لینا بہت ہی سیمپل ہے فرینڈز آپ جب بناوگے نا آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجائے گا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے بیٹ کر کے کہاں ٹرم کرنا ہے تو آپ بار بار پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ بیٹ سنائی دے رہی ہے تو میں یہاں پہ اس کو ٹرم کروں گا تو انہیں میں جلدی جلدی ٹرم کروں گا تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نا بنے اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو اسے یہاں سے زوم آؤٹ کر دیں گے تو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو فرینڈز اب ان کے اندر ہمیں کلک گراپک ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو سٹارٹ کی پوٹو این میں گراپک ایڈ نہیں کرنا تو ہمیں ان کے اندر گراپک ایڈ نہیں کرنا صرف انہیں پوٹو میں یہاں سے گراپک ایڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ اوپسن دکھائی دے رہا ہے کلک گراپک اس پر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ گراپک ایڈ کرنا ہے صرف ان گراپک ان انیمیشن ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بہت سارے گراپک ہے اب آپ نساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ گراپک ڈاؤڈ نہیں کرنا ہے تو آپ کو یہ اوپسن دکھائی دے رہا ہے اس پر ٹیپ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے گراپک مل جائیں گے آپ جب نیٹ اون کرو گے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے گراپک مل جائیں گے آپ یہاں سے ڈاؤڈ کر لینا ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر جل جلدی گراپک ایڈ کر دوں گا ہمیں صرف ان انیمیشن ڈالنا ہے اب اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہم نے ان سبھی میں گراپک ایڈ کر دیا اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگ رہی ہے فرنڈز یہ ہمارا ایسٹرٹس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سیو کر لیں گے تو آپ اپنے حساب سے کوالیٹی میں سیو کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بائی بائی